کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے تمہارا آرام ختم ہوتا ہے آپ کی عزت نفس آپ کے جذبات سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے منافق آدمی ہر بھیڑے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے انسان کو بہت زیادہ سمائیدار اور بہت زیادہ بے وکوف بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے تنقید اور تالخ کلامی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو اصلاح کرنے کے لئے درست ثابت نہیں ہو سکتی اگر لوگوں کو قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں نید اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا غصہ آئے گا خواہشات کو جنون نہ بنائیں زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے لئے نہیں ہوتا نکامیوں کی رہا اور اکیلہ سفر آپ کو ایسی سرزمین کی طرف لے جاتا ہے جہاں کامیابی چھپی ہوتی ہے زندگی میں خرابی آپ کے اپنے دماغ میں مجود غلط فہمیوں کی وجہ سے آتی ہے پچھتاوہ ایک خراب انڈے کی طرح ہے جو کبھی کبھی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے درد کو محسوس نہ کریں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں ایسے لوگوں سے دور ہیں زندگی ایک قسم کا مثالہ ہے جو ہر ایک کو الگ الگ ذائقہ دیتی ہے جو دوسروں کو بدنام کر کے خود کو صحیح ثابت کرتا ہے بعد میں وہ خود بدنامی کا شکار ہوتا ہے انسان اپنی زندگی سے ایسے پیش آتا ہے جیسے بچے جو پہلے اپنے کھلونوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور بعد میں پھینک دیتے ہیں وہ مسافر اپنی منزل کو کبھی نہیں پہنچ سکتا جس کو سڑک پہ کانٹے اور رکاوٹے نہ ملی ہوں طاقت جسمانی صلاحیہ سے نہیں آتی بلکہ یہ جنون سے پیدا ہوتی ہے اگر آپ کے خواب آپ کے اندر جوش و جذبہ پیدا نہیں کرتے تو وہ آپ کے کسی کام کے نہیں مشکل وقت انسان کی حمد کا امتحان لینے آتا ہے بے مقصد انسان کی زندگی مردہ انسان کی طرح ہوتی ہے اکل مند وہی ہوتا ہے جو ایک غلطی بار بار نہیں کرتا احترام ان کا کرو جو اس کے مستحق ہوں ان کا نہیں جو اس کا مطالبہ کرتے ہیں خود غرض لوگوں کی دنیا صرف اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے آپ ان کے لئے کچھ بھی کر لو اگلے دن انہیں یاد تک نہیں رہتا تجربہ کار لوگوں کی تجاویز کو ضرور سنیں کیونکہ وہ اپنی نکامیوں کی وجوہات بھی جانتے ہیں دانشوار وہ ہوتا ہے جس کا دماغ خود کو دیکھ سکتا ہو انسان ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ جب تالہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا ہماکت اور بے ازتی کا باعث ہے دل کو مضبوط کرو جہاں تمہاری اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو اگر ایک چیز کو سوچنے میں بہت وقت لگاؤ گے تو اسے کبھی نہیں کر پاؤ گے سچے انسان کو جھوٹے انسان کے مقابلے میں زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں اچھے ضرور بنیں لیکن لوگوں کو یہ اجادت نہ دیں کہ وہ آپ کا استعمال کریں اپنی زندگی کے کبھی ایک دن پر بھی افسوس نہ کریں اچھے دن خوشی دیتے ہیں برے دن تجربہ دیتے ہیں بات ترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں اور آپ کا ہر فیصلہ بہترین ہے تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے آپ کو یہ بات بھول جانی چاہیے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے لیکن یہ دو باتیں نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ نقصان کس وجہ سے ہوا تھا اور آپ نے اس سے کیا سیکھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر یقین کریں تو آپ کو ایماندار ہونا پڑے گا کبھی بھی اپنے دوستوں کو اپنے منصوبوں کے بارے میں نہ بتائیں ان پر اندھا اعتبار نہ کریں جب تک آپ کسی کام کو کار نہیں لیتے کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں اچھے انسان ضرور بنیں لیکن اسے ثابت کرنے میں اپنا واقت ضائع نہ کریں انسان پانی کے بہو کے خلاف تیر کر ہی اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتا ہے لوگوں کو ہر بات بتانے سے پرہید کریں کیونکہ بعض لوگوں کو اس کی ذرہ بھی پرواہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں زیادہ تر لوگ آپ کو نکام دیکھنا چاہتے ہیں کسی بات کی دلیل دینے کی بجائے اس کی وضاحت کرنے کی بجائے صرف نہیں کرنے کا ہنر سیکھئے جب آپ خالی پیٹ ہوں تو خموش رہیں اپنے اوپر ہونے والی تنقید سے کبھی نہ گھبرائیں لیکن بے ازدی کبھی برداشت نہ کریں کسی کو وضاحت دے کر اپنا واقت ضائع نہ کریں کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا پسند کرتے ہیں انسان کی زندگی میں غربت آنے کی وجہ سستی اور حسد بھی ہے ایک کتابیں پڑھنے والا شخص گھا سے بھی شہد نکال سکتا ہے آپ زندگی میں آج جس مقام پر بھی ہیں ان لوگوں کی قدر کریں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کو خیال تک نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی